موسیقی ہلو گائز کال کے لقشے میں ہم نے سمات آٹھ کو دیکھا تھا آج کے لقشے میں ہم چارٹ کی پراپرٹیز کو چارٹ کو ڈسکس کریں گے ڈیٹا کو گرافٹ می فارم میں شو کرنے کے لیے ہم چارٹ کا یوز کرتے ہیں اگر ہم سمپلی ڈیٹا کو ٹیبل کی فارم میں لکھیں تو وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں لگتا جتنا کہ گرافٹ کی فارم میں لگتا ہے بیسیکلی چارٹ اور سمارٹ آٹ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اگر ہم ٹیکس کو ویجوال فارم میں شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سمارٹ آٹ کا یوز کرتے ہیں اور اگر ہم نمبرز کو گرافٹ فارم میں شو کرتے ہیں گرافٹ کی فارم میں شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے چارٹ کا یوز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے میں چارٹ کو انسرٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے انسرٹ منیوں میں جاؤں گی اور انسرٹ منیوں میں جاؤں گے یہاں سے سیمبلی چارٹ پر کلیک کریں گے جیسے میں نے چارٹ پر کلیک کیا ہے یہ میرے پاس ڈیفرنٹ کٹاگریز آگئی ہیں اس کی اگر آپ کالم چارٹ رہا کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کالم پر کلیک کریں یہ دیکھیں کالم چارٹ کی آگے سے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے کالم چارٹ آگئے ہیں لائن چارٹ پہ کلک کریں گے لائن چارٹ بار چارٹ جو ان سا آپ ڈراغ کرنا چاہتے ہیں اپنے کارڈنگ ڈراغ کر سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو ایک کالم چارٹ ڈراغ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے فرسٹ والے پہ کلک کر کے یہاں سے اوکے پہ کلک کیا ہے جیسے ہی میں نے اوکے پہ کلک کیا ہے میرے پاس یہ دیکھیں میرے پاس ایک یہ چارٹ اوپن ہو گیا ہے اب اور ساتھ ہی ایک ایکسل کی فائل بھی اوپن ہو گئی ہے ایک تیبل اوپن ہو گیا ہے اب جس طرح تیبل کو میں فیل کروں گی اس فارم میں میرے پاس گراف آجے گا تو چلیے ہم سٹوڈنٹ کے لیے گراف بناتے ہیں جو اس کے مارکس کو شو کریں یہ دیکھیں یہاں جو میں کٹیگری ون کی جگہ پہ لکھوں گی وہ یہاں پہ میرے پاس آجے گا یہاں پہ میں کٹیگری ون میں سٹوڈنٹ کے سبجیکٹ لکھتی ہوں یہ ساری کٹیگریز میں سپوز یہاں پہ ہم کمیسٹری لکھ لیتے ہیں جیسے ہی میں نے کمیسٹری لکھا کٹیگری ون کی جگہ پہ یہ دیکھیں کمیسٹری آگیا ہے ایسے ہی ہم ادھر باقیس کے سبجیکٹ بھی لکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے میں یہ لکھتی جا رہی ہوں یہ نیچے میرے پاس ہوریزنٹر رو میں یہ سبجیکٹ آگئے ہیں پہلے یہ کٹیگریز تھی اب جیسے جس پا میں میں اس ٹیبل کو فیل کرتی ہوں اسی یہ کارڈنگ یہ جو گراف ہے وہ بھی چینج ہوتا جائے گا یہاں سے سیریز کو یہ سیریز کی جگہ پہ میں یہاں پہ لکھتی ہوں نائنٹھ کلاس اور ٹینٹھ کلاس کیونکہ ہم ایک ایسے گراب بنا رہے ہیں جو کہ ایک سٹوڈنٹ کی نائنٹھ کلاس اور ٹینٹھ کلاس کے مارکس کو شو کروائے یہاں سے اب ہم اس کے مارکس رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے مارکس کے کارڈنگ گراف آگیا ہے اب میں یہ ٹینٹھ والے کو بھی یہاں پہ بھی مارکس رکھتی ہوں اگر آپ نیکسٹ کلاس کے بھی فرسٹ یئر وغیرہ کے لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جو نائنٹھ کلاس والے مارکس کے وہ بلو کلر سے شو ہو رہے ہیں اور جو ٹینٹھ والے تھے وہ ریڈ سے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ایدھر سائیڈ پہ مینشن بھی ہویا ہے یہاں پہ ابھی میں ان دو کو ہی کرتی ہوں تو یہ ہم دلیل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس میرا کالان آگیا اب جیسے ہی میں یہاں سے اسے مینیمائز کار دیتی ہوں جیسے ہی آپ اسے لکھ لیں اسے یہاں سے مینیمائز کار لیں اور یہ ورڈ کی فائل کو میکسیمائز کار لیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراف کی فارم میں انفرمیشن ٹیبل کی کمپیریزن میں زیادہ اچھی آ رہی ہے اب یہ ہمارے پاس فردہ گراف کی پراپرٹیز ہیں یہاں سے ہم اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں اسے بلیک اور وائد کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہ ہمیں اس کے ڈیفرنٹ سٹائلز آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کے لے آؤٹ کو چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں سے میں یہ والا لے آؤٹ کروں گی تو کیا ہوگا سار ٹیبل بھی شو ہوگا اور گراف بھی شو ہوگا اگر یہ والا لے آؤٹ شروع کروں گی تو جسٹ میرے پاس یہ شو ہوگا اور یہ یہاں سے ہمیں سے فردر ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ کو موز کر لیں یہ سارے لے آؤٹس آپ چیک کر سکتے ہیں جو انسا آپ کو ٹھیک لگے وہ آپ موز کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم روز اور کالم کو سویچ کر سکتے ہیں یہ اس کا لے آؤٹ اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں ایک دفعہ پریس کروں گی یہ نائنٹ ٹینٹ یہ کالم کی فارم میں آئے گا دوبارہ کلک کروں گی تو یہ اس فارم میں آجئے گا یہاں سے ہم ڈیٹا کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے تیبل کی فارم میں پہلے لکھا تھا وہ دوبارہ سے ہمارے پاس آجئے گا اور ہم یہاں سے اسے ایڈیٹ بگرہ کر سکتے ہیں نیسائز کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم ڈیٹا کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے ایڈیٹ ڈیٹا پہ کلک کیا ہے یہ دوبارہ سے وہ والی ایکسل کی فائل کلک ہو گئی اوپن ہو گئی ہے یہاں سے اگر اس میں اگر کوئی چینجن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کار سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے اس میں چینجن کی یہ دراف کی چینج ہو گیا اگر اسے اب منیمائز کریں اور اگر آپ اس چارٹ کی ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ ہم نے لیسٹ میں بنایا تھا اس کی ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں پہلے ہمیں کارم میں بنایا تھا اب آپ اسے ایڈیا میں کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ایڈیا پہ کلک کر کے اس پہ کلک کر کے اوکے کریں یہ دیکھیں یہی چارٹ ایڈیا کی فارم میں آجے گا پھر سے اگر چینج چارٹ ٹائپ پہ کلک کر کے اگر ہم آپ اس کی ٹائپ چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی اور گراف کی فارم میں اسے کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جس فارم میں آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے چینج چارٹ ٹائپ پہ کلک کر کے اس پہ کلک کریں یہ اس فارم میں آجے گا اگر آپ اس فارم میں کرنا چاہتے ہیں لائن کی فارم میں لائن پہ کلک کر کے اوکی کریں یہ چارٹ آپ کا لائن کی فارم میں آجے گا انفرمیشن وہی رہے گی آپ کو دوبارہ چارٹ بنانا نہیں پڑے گا یہاں سے آپ سمپلی چینج چارٹ ٹائپ اکلی کر کے اس کی ٹائپ چینج کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھا ہمارے گراف کی پراپرٹیز کے ہم چارٹ کو کیسے ڈرا کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ اس کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے جو کہ فائیف فروٹس کی پرائز کو شو کروائے کہ 2015 میں فروٹس کی پرائز اتنی تھی 2016 میں کتنی انکریز اور ڈکریز ہوئی گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ لیکشن میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اللہ حافظ